آج کا جو کلاس ہے وہ جرنل کے بارے میں ہے کہ جرنل سے کیا مراب ہے اور جرنل کا جو فرمیڈ ہے یہ فرمیڈ کس طرح ہے ہم جرنل کس طرح بنائیں گے تو دیکھیں کیا کہتا ہے جرنل یعنی وہ کتاب جس میں سارے جو ٹرانزیکشن ہوتے ہیں آج اور ٹرانزیکشن ہوتے ہیں یعنی یہ اپتدائی طور پر یعنی پہلے ہم جب ٹرانزیکشن ہو جاتے ہیں وہ ہم ایک کتاب میں ریکارڈ کرتے ہیں پہلے مرتبہ تو اس کتاب کو کہتے ہیں جرنل in the firm of debit and credit یعنی debit اور credit کی حالت میں جب ہم جرنل میں ریکارڈ کرتے ہیں transaction کو initially ریکارڈ کرتے ہیں تو کس حالت میں ریکارڈ کرتے ہیں debit اور credit کی حالت میں ریکارڈ کریں گے debit اور credit سے کیا مرتب ہے اس پر ہم نے پہلے already ویڈیو بنائی ہے chronologically کا مطلب یہ ہے کہ date-wide یعنی جس طریق پر جو transaction ہو جاتا ہے اسی طریق پر ہم وہ جرنل میں ریکارڈ کرتے ہیں debit اور credit کی حالت میں اس کتاب کو کہتے ہیں جرنل یعنی جرنل کیا ہے accounting میں اس کو کہتے ہیں accounting cycle کہ جب ہم transaction ہو جاتے ہیں تو یہ ہم مختلف کتابوں میں یہ جو transaction ہے اس کو ریکارڈ کرتے ہیں مختلف کتابوں میں تو یہ ایک cycle ہے جو transaction ہو جاتا ہے پہلے ہم ایک کتاب میں ریکارڈ کرتے ہیں پھر دوسرے میں ریکارڈ کرتے ہیں پھر ہم فائنانسل سٹیٹمنٹ بناتے ہیں پھر کلوڈنگ انٹری بناتے ہیں اور پھر پوسٹ کلوڈنگ ٹرائی بیلنس ہم بناتے ہیں تو یہ سائیکل ہے اس سائیکل میں جو فرسٹ بوگ ہے جو فرسٹ سٹیپ ہے وہ کیا ہے وہ جرنل ہے جرنل سے مراد ایک آنٹنگ کی وہ کتاب ہے جس میں ہم ٹراندیکشن کو اپتدائی طور پر اینیشل ہم ریکارڈ کرتے ہیں ڈیبیٹ اور کریڈر کی حالت میں یعنی تاریخ وار کرونالوجیکلی کا کیا مطلب ہے یعنی تاریخ وار ڈیٹ وائد ہم ریکارڈ کرتے ہیں یعنی جرنل کا مطلب ہے ڈے تو اس لیے آنسو کالڈ ڈے بوک اور ڈیلی بوک جرنل کو ڈے بوک یا ڈیلی بوک بھی کہتے ہیں یعنی اس کا جو دوسرا نام ہے وہ ڈے بوک ہے یا ڈیلی بوک ہے آنسو کالڈ پریمری بوک آف ایک آنٹنگ اس کو یعنی ہم پریمری بوک آف ایک آنٹنگ بھی کہتے ہیں اس طرح تو آپ دیکھیں یعنی جرنل کا جو فرمیٹ ہے وہ اس طرح ہے یہ جرنل کا فرمیٹ ہے یعنی یہ اوپر ہم لکھتے ہیں جینرل جرنل ہم نام لکھتے ہیں تو یہ اس میں پانچ کالم ہوتے ہیں ایک ہے ڈیٹ دوسرا ہے ڈیسکریپشن پی آر پی آر کا کیا مطلب ہے پوسٹ ریفرنس پوسٹ ریفرنس یعنی یہ ہم ایکسپلین کرتے ہیں یہ ہے ڈیبیٹ ایماؤن اور یہ ہے کریڈٹ ایماؤن تو ڈیٹ میں ہم یعنی ٹرانزیکشن کا جو ڈیٹ ہوتا ہے وہ ہم لکھتے ہیں پہلے ہم لکھتے ہیں ایرز پھر ہم لکھتے ہیں یعنی منت اور پھر ہم لکھتے ہیں یعنی ڈیٹ ایرز منت اور ڈیٹ اس طرح ہم لکھتے ہیں دیکھیں فرزیمپل اب یہ دو ہزار چوبیس ہے تو ٹو تاؤزین پورٹین مثال کے دور پر یہ ہے ماریچ ماریچ فور اس طرح ہم ریکارڈ کرتے ہیں پہلے ہم ایر ریکارڈ کرتے ہیں پھر منت اور پھر تاریخ ڈیسکریپشن میں کیا ہم لکھتے ہیں ڈیسکریپشن میں ہم جو ٹو اٹ لیسٹ ٹو ایکاؤنٹ ہوتے ہیں یعنی اس میں ہم لکھتے ہیں ڈیبیٹ ایکاؤنٹ جو ڈیبیٹ ایکاؤنٹ ہم لکھتے ہیں اور اس میں ہم لکھتے ہیں کریڈٹ ایکاؤنٹ جو ہوتا ہے اس میں ہمارے پاس ڈیبیٹ ایکاؤنٹ ہوتا ہے اور ڈیبیٹ ایکاؤنٹ ہوتا ہے تو ڈیبیٹ ایکاؤنٹ اور کریڈٹ ایکاؤنٹ ہم کہا پر لکھتے ہیں ڈیسکریپشن میں یا اس کی جگہ ہم لکھ سکتے ہیں پرٹیکولرز ہم پرٹیکولر بھی لکھ سکتے ہیں اور ڈسکرپشن بھی مثال کے طور پر ہمارے پاس ایک ٹرنزیکشن ہے کہ پرچیز مشینری آن کیس پرچیز مشینری آن کیس تو ہم لکھ سکتے ہیں کہ مشینری ہمارے پاس آگئی مشینری ڈیبیٹ ڈیبیٹ اور ٹو کیس کیس کریڈیٹ مشینری ایکاونٹ ڈیبیٹ اور کیس ایکاونٹ کریڈیٹ اس میں ہم لکھتے ہے پہلے ہم لکھتے ہیں ڈیبیٹ ایکاونٹ اور دوسرا ہم لکھتے ہیں کریڈیٹ ایکاونٹ اس طرح سارے جو ٹرنزیکشن ہوتے ہیں ڈیبیٹ ایکاونٹ کریڈیٹ ایکاونٹ ڈیبیٹ ایکاونٹ اس طرح ہم ریکارڈ کرتے ہیں پاسٹر ریفرنس کا مطلب یہ ہے پی آر پاسٹر ریفرنس یہ اس میں ہم لکھ سکتے ہے لیجر فولیو کہ اس کے بعد یعنی جرنل کے بعد جب ہم لیجر ایکاؤنٹ بناتے ہیں تو لیجر ایکاؤنٹ میں ہم یعنی ہر ہیڈ آف ایکاؤنٹ کے لیے ہم الہدہ الہدہ لیجر اکاؤنٹ بناتے ہیں ہم کلاسیفیکیشن کرتے ہیں یعنی کیش کے لیے الہدہ لیجر اکاؤن کیپیٹل کے لیے الہدہ لیجر اکاؤن مشیندری کے لیے الہدہ لیجر اکاؤن رینٹ ایکسپینس کے لیے الہدہ لیجر اکاؤن اس طرح ہم لیگتے ہیں تو ہر ایک یعنی لیجر اکاؤنٹ کو ہم ایک پیج نمبر دیتے ہیں مثال کے طور پر مشیندری اکاؤنٹ ہے تو مشینری ایکاؤنٹ کے لیے ہم نے لیجر ایکاؤنٹ بنایا اور وہاں پر لیجر ایکاؤنٹ میں ہم نے پیج کو نمبر دیا کہ مشینری کی جو لیجر ایکاؤنٹ ہے وہ پیج نمبر ایک سو سات پر ہے تو یہاں پر ہم لیک سکتے ہیں اس کے سامنے ایک سو سات اس کا یہ مطلب ہے ہم نے ایک کیش ایکاؤنٹ بنا لیا تو کیش ایکاؤنٹ کو ہم نے یعنی پیج نمبر دے دیا تو فرض ہم نے یہ نمبر دے دیا کہ یہ سکسٹی وان ہے ایک سٹ تو ایک ساٹھ ہم یہاں پر لکھتے ہیں اب جو بھی ہمارے پاس مشینری جو اکاؤنٹ ہے وہ آئے گا تو ہم اس کے سامنے لکھیں گے ایک سو ساتھ ایک سو ساتھ ایک سو ساتھ جبکہ ہم ریکارڈ کرتے ہیں جرنل میں تو اس کے سامنے لکھیں گے ایک ساٹھ ایک ساٹھ ایک ساٹھ ایک ساٹھ اس طرح ہم لکھیں گے اس کا کیا مطلب ہے کہ مشینری کی جو ٹوٹل جو ریکارڈ ہے کلاسیفائیڈ ریکارڈ ہے لیجر اکاؤنٹ وہ کس پیج پر ہے وہ پیج نمبر ایک سو ساتھ پر ہے جو کیس اکاؤنٹ ہے اس کا جو ٹوٹل جو ڈیٹیل ہے وہ کیا ہے یعنی وہ ایک ساٹھ سیسٹی ون پیج پر ہے اس کا یہ مطلب ہے ڈیبیٹ اور کریٹ ڈیبیٹ یہاں پر ہے روپیز ہے یعنی جو بھی ایمانٹ ہوتا ہے کرنسی یعنی یہاں پر اس کلم میں ہم ڈیبیٹ ایمانٹ لگتے ہیں اور اس قلب میں ہم credit amount لکھتے ہیں یہ دونوں آپس میں برابر ہوتے ہیں مثال کے طور پر ہم نے مشیندری پرچیس کر لی روپیز 10,000 تو 10,000 ہم debit اس کے سامنے لکھیں گے اس کے سامنے لکھیں گے کہ یہ مشیندری ہمارے پاس آگے debit جو amount ہے وہ debit یہ ہے اب credit جو amount ہے ہم سے case چلا گیا تو case کے سامنے یہ نہیں لکھیں گے اس سارا 10,000 debit amount credit amount debit account کے لیے debit amount credit account کے لیے credit amount یہ اس طرح ہم نہیں لکھتے کہ مشیندری 10,000 اور case بھی 10,000 یہ غلط ہے اس کے سامنے نہیں لکھیں گے جس طرح ایک account ہے یعنی credit account debit is ہے یعنی یہ کیا ہے یہ نیچ ہے توڑا سا نیچ ہے رائٹ سائیڈ میں ہے نیچے بھی ہے رائٹ سائیڈ میں اس طرح یہ بھی ہم نیچے اس کے سامنے لکھیں گے تو یہ جو amount ہے یہ اس طرح ہم نہیں لکھیں گے یعنی سامنے نہیں لکھیں گے توڑا سا نیچے ریکارڈ کریں گے اس کا یہ مطلب ہے date میں ہم transaction کی date لکھیں گے description میں ہم debit اور credit account لکھیں گے post reference میں ہم ledger account کی جو page number ہے وہ ہم ریکارڈ کرتے ہیں یہاں پر debit amount ریکارڈ کرتے ہیں اور یہاں پر credit amount ہم ریکارڈ کرتے ہیں دیکھیں کچھ اور یعنی یہ جو term ہے جو ہم journal میں استعمال کرتے ہیں یہ journalizing تو journalizing کا کیا مطلب ہے یعنی the process of making records in journal in debit and credit firm is called journalizing جب ہم journal میں ریکارڈ کرتے ہیں debit اور credit کی حالت میں تو اس عمل کو اس پراسیس کو کہتے ہیں journalizing جب ہم journal میں ریکارڈ کرتے ہیں تو اس عمل کو اس پراسیس کو کہتے ہیں journalizing narration سے کیا مطلب ہے a short explanation written below the journal injury is called the narration جب ہم journal انٹری ریکارڈ کرتے ہیں یہ کیا ہے یہ journal انٹری ہے دیکھیں یہ journal انٹری ہے پرچید مشیندری ان کیس تو اس کے نیچے اب یہ جو ہم ریکارڈ کرتے ہیں اس ریکارڈ کو کہتے ہیں journalizing اب اس کے نیچے ہم narration تفصیل لگیں گے چھوٹا ساتھ تفصیل لگیں گے مثلا کیا ہو گیا یہ ہو گیا کہ purchased purchased machinery on care تو یہ چھوٹا ساتھ تفصیل ہے یعنی انٹری کا یہ انٹری ہے جب transaction کو debit اور credit کی حالت میں convert کرتے ہے تو یہ جو farm ہے اس کو کہتے ہے انٹری جب transaction کو debit اور credit کی حالت میں record کرتے ہے تو اس حالت کو کہتے ہے entry اب یہ journal entry ہو گئی اس کے نیچے جو detail short explanation لگتے ہے اس explanation کو کہتے ہے narration a short explanation or written below the journal entry is called narration اس کو کہتے ہے narration ریکار کرتے ہے ڈیٹ وائز ریکار کرتے ہے debit اور credit کی حالت میں ہم ریکار کرتے ہیں اور پی دیا کیا ہے یعنی یہ first book first book of accounting cycle جو accounting cycle ہے transaction cycle سے مرا یعنی وہ cycle جو ہم یعنی transaction ہو جاتا ہے تو ہم یعنی cycle شروع ہو جاتا ہے تو ہم مختلف کے رابوں میں اس کو ترتیب کے ساتھ ریکار کرتے ہے تو اس ترتیب کو کہتے ہے accounting cycle تو یہ first phase of accounting cycle is journal یعنی جو accounting cycle ہے وہ journal سے شروع کیا جاتا ہے تو first book of accounting cycle ہے یعنی journal سے شروع کیا جاتا ہے تو یہ کیا ہے یہ اس کے یعنی important point ہے کہ اس میں ڈیٹوائیز ریکار کرتے ہے ڈیبیٹ اور کریڈ کی حالت میں ریکار کرتے ہے اور یہ first book of accounting cycle بھی ہے باقی جو ہم practical question کریں گے تو practical question یعنی expense کی سار ریکار کریں گے asset کی سار ریکار کریں گے revenue وغیرہ یہ ہم کی سار ریکار کریں گے اس کے لیے یعنی ہم نے example set کی ہے تو وہ next video میں upload رول کریں گے